مولانا مودودی سیام کے متحد الجسم بھائیوں کا قصہ ملاحظہ فرما لیا جائے ابھی حال ہی میں ایک خبر آئی ہے کہ امریکہ میں دو متحد الجسم لڑکیوں میں سے ایک نے سابق امریکی فوجی افسر سے شادی کر لی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں لڑکیوں کے جسم باہم جڑے ہوئے ہیں تو ایک کا شوہر صرف ایک ہی عورت تک کیسے محدود رہے گا ایسی ہی صورتحال کا مولانا مودودی نے جواب دیا ہے سوال مندرجزیل سطور بغرز جواب ارسال ہیں کسی ملاقاتی کے ذریعے بھیج کر ممنون فرمائیں بہاولپور میں دو توعام لڑکیاں متحد الجسم ہیں یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئیں تو ان کے کندے پہلو اولے کی ہڈی تک آپس میں جڑے ہوئے تھے اور کسی طرح ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا اپنی پیدائش سے اب جوان ہونے تک وہ ایک ساتھ چلتی پھرتی ہیں ان کو بھوک ایک ہی وقت لگتی ہے پیشاب پخانہ کی حاجت ایک ہی وقت ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی عارضہ لاحق ہو تو دوسری بھی اسی مرز میں مبتلا ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ ان کا نکاح ایک مرد سے ہو سکتا ہے یا نہیں نیز اگر دونوں بیق وقت ایک مرد کے نکاح میں آ سکتی ہیں تو اس کے لیے شریع دلیل کیا ہے مقامی علماء نہ ایک مرد سے نکاح کی اجازت دیتے ہیں اور نہ دو سے ایک مرد سے ان دونوں کا نکاح قرآن کی اس آیت کی روح سے درست نہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دو حقیقی بہنیں بیق وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اس حکم کو بنیاد بنا کر اگر دو مردوں کے نکاح میں ان دو متحد الجسم عورتوں کو دے دیا گیا تو مندرجزیل دشواریاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر علماء نے سکوت اختیار کر لیا مثلاً اس بات کی کیا زمانت ہے کہ ایک مرد اپنی منکوہ نامزد بیوی تک ہی اپنے سنفی تعلقات کو محدود کر سکے گا اور دوسری متحد الجسم سے جو اس کے نکاح میں نہیں ہے تعرض نہ کرے گا دوسری عورت جو اپنی بہن سے متحد الجسم ہونے کے ساتھ متحد المزاج بھی ہے زوجی تعلق کے وقت متاثر نہ ہوگی دو مردوں سے ایسا نکاح جس میں عورتیں سنفی تعلقات کے وقت متاثر ہوتی ہوں ان کی حیاء مجروح ہوتی ہو ان میں رقیبانہ جذبات پیدا ہوتے ہوں کیا نکاح کی اس روح کے منافی نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ یعنی اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُونَ إِلَيْهَا یعنی اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو نکاح کا ایک بڑا مقصد افضائش نسل ہے اور والدین اور مولود میں شفقت بھی ہے دو مردوں کا یہ نکاح اس تعلق پر کلھاڑا چلاتا ہے اور بھی مفاسد ہیں جن کے بیان کو یہاں نظرانداز کیا جاتا ہے براہ کرم شریعت کی روشنی میں اس سوال کو حل کیجئے تاکہ یہ تذبذب دور ہو ان عورتوں کے والدین ان کا نکاح کر سکیں اور اس فتنہ کا صدباب ہو جو جوان ہونے کی وجہ سے ان کو لاحق ہے جواب ان دونوں لڑکیوں کے معاملے میں چار صورتیں ممکن ہیں ایک یہ کہ دونوں کا نکاح دو الگ شخصیتوں سے ہو دوسری یہ کہ ان میں سے کسی ایک کا نکاح ایک شخص سے کیا جائے اور دوسری محروم رکھی جائے تیسری یہ کہ دونوں کا نکاح ایک ہی شخص سے کر دیا جائے چوتھی یہ کہ دونوں ہمیشہ نکاح سے محروم رہیں ان میں سے پہلی دو صورتیں تو ایسی سریح ناجائز غیر معقول اور ناقابل عمل ہیں کہ ان کے خلاف کسی استدلال کی حاجت نہیں اب رہ جاتی ہیں آخری دو صورتیں یہ دونوں قابل عمل ہیں مگر ایک صورت کے مطالق مقامی علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جمع بین الاختین کی صورت ہے جسے قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے لا محالہ آخری صورت پر ہی عمل کرنا ہوگا بظاہر علماء کی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ دونوں لڑکیاں تو عام بہنیں ہیں اور قرآن کا یہ حکم صاف اور سریح ہے کہ دو بہنوں کو بیق وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے لیکن اس پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان لڑکیوں کو دائمی تجرد پر مجبور کیا جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے نکاح سے محروم رہیں اور کیا قرآن کا یہ حکم واقعی اس مخصوص اور نادر صورتحال کے لیے ہے جس میں یہ دونوں لڑکیاں پیداشی طور پر مبتلا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان اس مخصوص حالت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عام حالت کے لیے ہے جس میں دو بہنوں کے الگ الگ مستقل وجود جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک شخص کے جمع کرنے سے ہی بیق وقت ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں ورنہ نہیں اللہ تعالی کا قیدہ یہ ہے کہ وہ عام حالات کے لیے حکم بیان کرتا ہے اور مخصوص شاز اور نادر الوقوع یا اسیر الوقوع حالات کو چھوڑ دیتا ہے اس طرح کے حالات سے اگر سابقہ پیش آ جائے تو تفقہ کا تقاضی یہ ہے کہ عام حکم کو ان پر جوں کا تونچ اسمہ کرنے کی بجائے صورت حکم کو چھوڑ کر مقصد کو مناسب طریقے سے پورا کیا جائے اس کی نظیر یہ ہے کہ شارع نے روزے کے لیے با الفاظ سریح یہ حکم دیا ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے اور رات کا آغاز ہوتے ہی افطار کر لیے جائے یہ حکم زمین کے ان علاقوں کے لیے ہے جن میں رات دن کا الٹ پھیر چوبیس گھنٹے کے اندر پورا ہو جاتا ہے اور حکم کو اس شکل میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی آبادی کا بیشتر حصہ انہی علاقوں میں رہتا ہے اب ایک شخص سخت گلتی کرے گا اگر اس حکم کو ان مخصوص حالات پر جوں کا تونچ اسپاں کر دے گا جو قطب شمالی کے قریب علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں رات اور دن کا طول کئی کئی مہینوں تک ممتد ہو جاتا ہے ایسے علاقوں کے لیے یہ کہنا کہ وہاں بھی طلوع فجر کے ساتھ روزہ شروع ہو جائے اور رات آنے پر کھولا جائے یا یہ کہ وہاں سرے سے روزہ رکھا ہی نہ جائے کسی طرح صحیح نہ ہوگا تفقہ کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے مقامات پر صورت حکم کو چھوڑ کر کسی دوسری مناسب صورت سے حکم کا منشاہ پورا کیا جائے مثلا یہ کہ روزوں کے ایسے عوقات مقرر کر لیے جائیں جو زمین کی بیشتر عبادی کے عوقات سوم سے ملتے جلتے ہوں یہی صورت میرے نزدیک ان دو لڑکیوں کے معاملہ میں بھی اختیار کرنی چاہیے جن کے جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے نکاح دو الگ شخصوں سے کرنے یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے کی تجاویز غلط ہیں ان کی بجائے یہ ہونا چاہیے یہاں چونکہ ایسی صورت درپیش ہے کہ دونوں کا نکاح یا تو ایک شخص سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی سے نہیں ہو سکتا اس لیے یہ فیصلہ انہی دونوں بہنوں پر چھوڑ دیا جائے کہ آیا وہ بیق وقت ایک شخص کے نکاح میں جانے پر راضی ہیں یا دائمی تجرد کو ترجیح دیتی ہیں اگر وہ پہلی صورت کو خود قبول کر لیں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیا جائے جو انہیں پسند کرے اور اگر وہ دوسری صورت ہی کو ترجیح دیں تو پھر اس ظلم کی ذمہ داری سے ہم بھی بری ہیں اور خدا کا قانون بھی اتراز کیا جا سکتا ہے کہ بلفرض یہ دونوں ایک شخص کے نکاح میں دے دی جائیں اور بعد میں وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو کیا ہوگا میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں دونوں اس سے جدا ہو جائیں گی ایک اس لیے کہ اسے طلاق دی گئی اور دوسری اس لیے کہ وہ اس سے تمتع نہیں کر سکتا جب تک کہ خلوت اجنبیہ کے جرم کا ارتکاب نہ کرے یہی نہیں بلکہ وہ اسے اپنے گھر پر بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ متلکہ لڑکی کو اپنے گھر رہنے پر مجبور کرنے کا اسے حق نہیں ہے اور غیر متلکہ اس کے گھر اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک کہ متلکہ لڑکی بھی اس کے ساتھ نہ ہو لہذا جب وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا تو دوسری کو خلا کے مطالبے کا جائز حق حاصل ہو جائے گا اگر وہ خلا نہ دے تو عدالت کا فرض ہے کہ اسے خلا پر مجبور کرے یہ لڑکیاں اپنی پیدائش ہی کی وجہ سے ایسی ہیں کہ کوئی شخص نہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی ایک کو طلاق دے سکتا ہے ان کا نکاح بھی ایک ساتھ ہوگا اور طلاق بھی